بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوڈک چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری اس وظیفے نے میری قسمت بدل جائے گی آپ کو بھی اچانک اتنی دولت ملے گی یار دوست اشتدار حیران پرشان ہے جنگل کوئی ہر شخص دیکھے گا کہ کل کو اس کی حالات کیسے تھے بڑے برے حالات تھے روزی رز نہیں تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہم سے مانتا پھرتا تھا اور آج اتنے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو دینے والا بان گئے ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں یہ لوگوں کو اجان پرشان کر دیئے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ اپنی نظر بھی اتابنی ہے اپنا صدقہ خرات بھی کرنا ہے تاکہ نظر حسد نہ لگے کیونکہ نظر حسد ایسی چیز ہے جو دنیا کو بالکل آپ کے لئے بدل ڈالتی ہے آپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں آپ اقدم زمین کے اوپر آ جاتے ہیں تو میشہ اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ میں نظر بات سے حسد سے بندشوں سے شریل لوگوں کے شر سے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے تو بہرحال یہ بات علیدہ نکل کی جو میں نے آپ کے سامنے وزیفہ شیئر کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدلے آپ کی قسمت کا ستارہ چمکے آپ کے نصیب کھل جائے تو آپ اس عمل پر عمل ضرور کیجئے گا انشاءالا آپ کو بہت پیدا ہوگا جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تفصیلن شیئر کروں گا آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بے لائکن کے بٹن اتبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروپ مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کومنٹ میں اللہ لکھی کر خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جس لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل لگی گا عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر ہمیں ضرور کہے گا کومنٹ میں ہمیں لکھی گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو انچے کومنٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے دعا ضرور کیجئے گی آج کی جو ہمارے پاس دعا ہے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم میلئے خاص دعا کر دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی میری بھی تمام مشکلات مسئیبت بلائیں دور فرمائے آمین سبحانہ وتعالی اپنا رحم و کرم فرمائے آمین سبحانہ وتعالی رجز روزی عزت صحت سلامتی ولی علمی عمر اتا فرمائے آمین سبحانہ وتعالی مجھے بھی سبحانہ وتعالی اپنا گھر کربار خندان والا بنائے آمین سبحانہ وتعالی آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں اور نوکری کے والے سے اللہ تعالی کا نام کا وزیف اتا دیجئے ان کی گزشتہ بھی دعا تھی وہ بھی ہم نے ان کے لئے کی اس پار پھر انہ نے دعا کے لئے کہا ہے اور یہ مرے ریگولر بھی ہیں ان کا نام مجھے نہیں آتا پٹ یہ ہے کہ ان کے دعایں سامنے آتی رہتی ہیں ان کے لئے دعا کی جاتی ہیں اب ہر ویڈیوز کے اندر یہ دعا کے لئے کہتے ہیں تو اگین ان کے لئے دعا ہو رہی ہے اللہ تعالی انہ نے جو بھی دعایں یہاں کی ہیں اللہ ان کی دعایں ان کے حق میں اور ہمارے حق میں کبول فرمائے اللہ تعالی ان کے رز میں روزی میں مال میں پیسوں میں کرو بار میں برکتاب ہمائے اللہ تعالی ان کو نظابت سے حسد سے شریف لوگوں کے شرط سے بندشوں سے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت سرمائے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے بننصیبی کے طالے کھولے اللہ ان کی قسموں کو صورت سے تیز سمکا دے اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل کروڑ پتی بنا دے جو جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ نصیب سرمائے آمین سمامین یارب العالم تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو وظیفہ آپ کی تقدیر بدلے گا جو وظیفہ آپ کے نصیب بدلے گا جو وظیفہ آپ کی قسمت کو صورت سے تیز سمکائے گا جو وظیفہ آپ کے آنے والی زندگی کو خوشحال بنا دے گا وہ وظیفہ جو آپ کے دوست یار کو رشتداروں کا حیران پرشان کر دے گا کیونکہ اللہ اتنا نوازے گا کہ ہر ایک شخص کہے گا یہ کہاں سے اس کے واسفی چیزیں آگئیں وہ کونسا عمل ہے وہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور آپ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ عشاء کی جب بھی نماز پڑھیں عشاء کی نماز کے فوری بعد ایک قسمی آپ اس کی ضرور پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ صورت واقعہ ضرور پڑھا کریں حدیث شیف میں آتا ہے کہ جس گھر میں یا جہاں صورت واقعہ پڑھی جاتی ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں اور اس جگہ پر محتاجی نہیں ہوتی رزق کی تنگی نہیں آتی تو آج اگر ہمیں رزق کی تنگی ہے محتاجی ہے تو دیکھ دیجئے کیا ہمارے گھروں میں اس صورت کی قسرت ہے یا اس صورت کا احتمام ہے اگر نہیں ہے تو آج سے کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ورکتیں دے گا تو مغرب کے نماز پڑھیں صورت واقعہ پڑھیں صورت واقعہ پڑھنے کے بعد تین مقود عبر ابراہیمی پڑھیں جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعیلہ علی محمد کما صلی اللہ علی محمد وعیلہ علی محمد اللہم بارکت للمحمد وعیلہ علی محمد کما بارکت اللہ ابراہیم وعیلہ علی محمد اور اس کے بعد آپ نے جس ایک تسبیر اوجائے لوگ زنگی کا حصہ بنائیں جب بھی مغرب پڑھیں اس تسبیر کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جو آپ کی سکن کے اوپر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وسع رزق군 وسعتن لا احتاج مطلب یہ کہہ اللہ میرے رزق کو وسیع فرما میری رزق میں وسط عطا فرما اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہ فرما جب ہم یہ بار بار اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ مخلوق کی محتاجی سے بھی ہمیں نکالے گا اور ابھی اللہ خود اتنا انڈپینڈنٹ کر دے گا کہ ہم لینے والے نہیں لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے حضور اس پر عمل کیجئے گا پیدا ہوگا ہم انتہائی نیکس ویڈیو کے نتب تک کے لیے لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے